حضرت شیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جنگ اہد کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے اور ان کو غسل کی حاجت تھے کیونکہ جنگ اہد کی رات حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شادی ہوئی تھی تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے تو رات کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز آئی کہ مجاہدو آ جائیں جنگ پہ جانا ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شنا تو آپ جلدی سے اٹھے اور جنگ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے غسل اس لئے نہیں کیا تاکہ غسل کرنے کی وجہ سے میں دیر سے نہ پہنچوں اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں آپ شریک ہوئے تو جنگ اہد میں جو ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے جب جنگ اختتام پر پہنچی تو جو لوگ یعنی جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ ان کو دیکھ رہے تھے تو دیکھا تو نہ تو حنزلہ نظر آرہا ہے نہ پتا ہے کہ حنزلہ کہاں ہیں صحابہ پریشان ہوئے ارش کرتے ہیں یا رشول اللہ حنزلہ میں نظر نہیں آرہا وہ کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا کہا کہ وہ حنزلہ جو ہے اس کو یہاں سے فرشتے اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے ہیں اور حنزلہ کو جو ہے وہ وہاں پر غسل دے رہے ہیں کیونکہ انہ نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ غسل تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز آئی تو وہ جلدی سے اٹھے اور جنگ میں جو ہے وہ آپ شریک ہوئے اور جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ نے شہادت کا جام پی لیا اسی وجہ سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو غسائل الملائکہ کہا جاتا ہے جن کو فرشتوں نے جو ہے وہ غسل دیا تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اہلی شان ہے کہ جناب علی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا لیکن یہ واحد حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا اور پھر جو ہے وہ شہادت کی حالت میں بھی انہیں غسل دیا گیا سمڛ رات مارکہ